ہلو گائز جیسی آرام اور مہادیو اوم نمونا رائن ایک گائز قصہ سنتا ہوں دیکھو بس آپ سے بنتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا برا مت ماننا جو ریل ہے وہ سچ ہے اور سچ ہی کڑوا ہے لیکن کڑوایٹ میں بھی کبھی کبھی اچھا ہی ہوتی ہے جیسے ہمارے بھگوان بھولے سنکرنگلیل کنٹ نام دیکھو بیسی نہیں پڑا تو اس لیے ایک قصہ سنو ہوگا آپ نے کہ ایک بار ایک راجہ کے محل میں بہت بڑا محل تھا تو بہر در وجہ پہ جیسے پہرے دار جیسے بولتے ہیں میں کلیر بہت اچھی بات ہے بہت بڑھیا جنہیں کہاں کہاں لے گا جائے گی اچھے راستوں پر اتنی بڑھیا بات تو جی اب کیا ہوا کہ وہاں جو بھی آتا رہے وہ پہرے دار ایک روپیہ اس ٹیم بڑھی دیکھو جو بھی ان کا دنی پھنی جو بھی ان کا دیکھو بھا سامک کہتے ہوں گے وہ لیتا تھا اندر جانے کے تو جی ہوتا کیا ہے اب دیکھو جب یار ہم نے کسی چیز کو چاہا کہ یار اس کے درسن ہو جاؤں اور ہم پہرے دار راجہ سے ملنے کے لیے ایک روپیہ جو ہم راجہ کے لیے لائے جو ہم راجہ کے لیے لائے وہ ہم نے باہر دیتی تو اندر پہ ہم کھا لی ہا جا رہے پاک کے بھاگی ہم نہیں بن رہے راجہ اس سب پتا ہے راجہ ہی راجہ ہے تریامی ہے راجہ اس سب پتا ہے وہ ویسی راج نہیں کر رہا کسی بھی چیز پہ لے گا کسی بھی چیز پہ ایسا نہیں کہ میں کسی ایک کو کہہ رہا ہوں کبھی نہیں یہ ایک اچھی بات ہے اس لیے بول رہا ہوں میرا دل خوص ہو گیا میں نے اس میں سے بھی اچھا ہی ڈھنڈی اس لیے میں نے آپ سے شیئر کر آ کیا آپ نے مجھے پیار دیا اور بالا جی مہاراج سب پر دیا کریں سب پر اپنی پور دیا شتی بنے رکھیں شریحری کے چڑھنوں میں دھیان لگانے کی شکتیں پردان کریں جائے شریبالا جی مہاراج تو جی ہوتا کیا ہے ایک بار اب دیکھو کیا پتا ہو دل سے پریسان تھا یا گھر سے پریسان تھا یا کیسے بھی ہو سکتا ہے یا اس میں ایک پہلے کے کرم ہوں گے اس کے پہردار کے ساتھ کچھ بھی اب وہ آ گیا اب پہردار کی تو ڈوٹی تھی بھئی اس نے تو اپنا دیکھو کچھ بھی کر کر کمانا تھا اس نے نگلا بھئی نگلا بھئی خاص آدمی تو نگلا بھئی ایک روپیا چھوڑ تو مجھے دس پر سے دے دے تو میرا خاص ہے تو دس پر سے دے دے جاتا ہے وہ چل جاتا ہے کیونکہ دیکھو دوستی الگ چیز ہے بیاپار اپنی جگہ ہے بیاوہر اپنی جگہ ہے وہ چل جاتا ہے ایک بار بھو ایک بار بھو ایسا بھی نہیں بول لوں گا جو پھر دوستی کہیں کی رہ گئی تو جی اب ہوتا کیا ہے ان نے اس دن ایک روپے مانگ لیا نگا بھو ایک روپے دے وہ مان نہ نہیں اب اس آگیا بھو سا وہ نگا یار ایک کام کر بھائی دیکھ نگا تو ایک روپے کیا کٹا گا لے گا نگا چل ایک روپے دے دوں گا لیکن اگر راجت صاحب نے مجھے پرساد میں کچھ دیا وہ چاہ جو بھی دے میں مکان دے میں گھیرے دے میں گہنے دے میں تو اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی پہرے دار بھولا نگا بھائی دے گا پکا بھائی تو دیکھ تیری باتا ہوں بھروسہ رکھتا ہوں نگا ٹھیک ہوں پہرے دار بھولا نگا ٹھیک ہے بھائی دا کرتا ہوں ان نے بھی کہا تُو بھائی دے گا پکا وہ چلے گا بیچار ہے یہ روپے دے گا اندر اب ہوتا کیا ہے بھائی دے گا آؤ بھگت دیکھو راجہ تو راجہ ہی کچھ بھی بڑا تو بڑا ہی ہوتا مان سممان تو وہ جیسے وہ ہمارے سوری چھوٹوں کا کرے گا ایسی چھوٹے اس کا بھی کرتے ہیں دیکھو عشور ہے وہ عشور ہے وہ کسی کو منہ نہیں کر سکتا کہ میرے دربار میں متاؤ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بڑے دکھی منس راجہ سمبھیلا اب کافی دیر جب دکھ سپ ہو گئی ان کی چل دیا بچارا چل دیا اُن نے کہا بھائی جب چل دیا تو بہار تو انتیار میں تھا اُسے بولتے ہیں لالچ بورا لالچ ایک تو لالچ ہو ایک بورا لالچ اب کچھ تُسے بھائے پھکو مرد بیڑی بلی بھائی انتہا کلو کہ میں دیا بھی پھکو بس چھمچ سکتا ہو تو جی بیٹھ گئے اب ان نے کہا راجہ صاحب نے بھائی بتا کیا کیا دیا ادھا ادھا نو کہاں یار تنہا بچن دیا تو جی اس نے کہا نو کہا بھائی راجہ صاحب نے مجھ سے نراج ہو گئے نو کہ کیوں نو کہا یار آئے میں نے تیری پول کھول دی نو کہا وہ کیسا تو تو میرا دوست دیکھ تنہا دل دکھایا تو پچاس پسل راجہ کا دروار میں چڑھا ہے ایک بار کو اتنے سیری لے لیے اب جب میں جب ہاں راجہ صاحب کے دروار میں نہیں چڑھا لے گا ہمیں تو جی اب خودتہ کیا ہے تو نو کہاں اب آگا بتایا چھوڑ پرگو کیونکہ تو دیکھو لوگ لوگ ہی ہو وہ سب چیز کام کے بعد چھوڑ دکھا پہلے مین تو اس کا تو جی اس نے کہا لوگو بھئی دیکھ راجہ صاحب نے مجھے نراج ہو کر سو کوڑے مارنے کے لئے بولا اپنے ان سے جو وہ ہوتے ہیں لوگو اوہ بھئی آر یہ کیا ہو گیا لوگوں میں نے تیرے سے پہلے ہی کہا تھا کہ آدھا آدھا کروں گا تو سمجھا نہیں تو میں کیا کروں تو یہ گوڑ کی بھاسا سوری جو بھی ہے میں دیکھو میں گلت بھاو سے نہیں بولنے گا میں گلت بھاو سے بلکل نہیں بولنے گا تو دیکھو اب وہ جا ہویا وہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا تو جب وہ اندر پہنچا تو دیکھو اس نے پاپ تو کم آیا ایسی بات نہیں اس نے سیوہ بھی کری بھلے چاہے اس کی تنخواہ لی نوکری لی میں تو سوری جو بھی تنخواہ لیتا ہے کوئی بات نہیں تنخواہ الگ چیز ہے محنت الگ ہے جتنی محنت کرے گا اتنی زیادہ سے زیادہ ہے ماتا لکشم تو گائز مجھے اب تھوڑا سا ایک چھوٹا سا دیکھو یہ تو ہمارے بھاگوان کی لیلا ہے یہ چلتی آرہی چلے گی اور پتہ نہیں ہم رہے نہ رہے یہ چلتی رہے گی لیکن اب ہمارے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک وہ بتائی تھی بھولی نات کی کہانی جس میں سنکر جگو سوری گنیت جگو گاؤں میں بھیجیا تھا تیلگا کٹورا بھرک بھولی نات کی چکر لگا جو بتائیے کس گھر میں کون دکھی کس گھر میں کون سکھی دو منٹ پہلے کٹ رہوں دنیا بھولی نات کی دنیا